ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں اسلامی موضوعات پہ ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ داستان آہ اور ایندھن بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی زمانے میں ایک لکڑھارا رہتا تھا وہ ہر روز جنگل میں جاتا اور درختوں کی خوشک شاخوں کو کاٹ کر انہیں بیچنے کے لیے بازار لے جایا کرتا تھا اس طرح ایندھن گدھے پر لات کر بیچنا اس کا مشغلہ تھا اور اسی سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی ایک دن لکڑھاری نے کچھ زیادہ ہی ایندھن نکٹھا کر لیا تھا اور اسے بازار کی طرف لے جا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ سب ایندھن بیچ لوں تو میرے ہاتھ میں دس دین آر آ جائیں گے اس سے میں بہت سی چیزیں خرید سکوں گا پھر اس نے دل ہی دل میں حساب لگانا شروع کر دیا کہ وہ کیا کیا چیزیں خریدے گا یہی سوچتے سوچتے وہ بازار پہنچ گیا بازار میں ہمیشہ کی طرح پھیر بھار تھے لکڑھاری نے خوشک میووں کا ایک دھیر دیکھا جسے ایک آدمی بوریا بچھائے ہوئے بیچ رہا تھا اس نے سوچا کہ دس دین آر جب میرے ہاتھ میں آ جائیں گے تو میں اپنے بچوں کے لیے یہ میوے بھی خرید کر لے جاؤں گا وہ بہت خوش تھا اور چلا چلا کر ایندھن ایندھن خوشک ایندھن کے آواز لگا رہا تھا اسی وقت بہت ہی زرق و برق لباس میں ایک شخص آگے بڑھا جس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی بڑا تاجر ہے اس نے لکڑھاری کے نزدیک آ کر کہا میں تمہارا سارا ایندھن خریدنے کو تیار ہوں لکڑھاری نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اور پھر لکڑیوں کے گٹھے تاجر کے سامنے رکھنے لگا تاجر نے اپنے پیسوں کی تھیلی نکالی اور اس میں سے دو دینار نکال کر لکڑھارے سے کہا یہ لو لکڑیوں کی قیمت حیران ہو کر لکڑھارا تاجر کو دیکھنے لگا اور بولا اس کی قیمت دس دینار ہے دو دینار نہیں ہے تاجر نے تنزیہ ہسی ہس کر کہا لگتا ہے مجھے پہچانتے نہیں ہو میں حاکم شہر کا بھائی ہوں اگر انہی پیسوں پر راضی نہیں ہوتے تو سوچ لو تمہیں قید میں ڈلوا دوں گا پیچارا لکڑھارا کیا کرتا اتنی محنت سے کاتی ہوئی لکڑیوں کو بیچنا پڑا تھا اس نے زیرے لب کہا یہ تاجر تو سانپ ہے ہر ایک کو ڈس لیتا ہے یہ اُلو کی طرح ہے کہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہاں تباہی لے آتا ہے تاجر نے اس کے ہونٹ ہلتے دیکھے تو کہنے لگا زیرے لب کیا کہہ رہے ہو لکڑھارے نے کہا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں بس سادھی کا ایک شیر پڑھ رہا تھا سادھی کہتے ہیں سانپ کی مانند ڈس لیتا ہے تو جہد کی مانند کرتا ہے تباہ تاجر جو بلکل جاہل تھا لکڑھارے کی بات کو سمجھ نہیں پایا اور لا پروہی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا لکڑھارا جو بہت غریب تھا اس نے بڑی حسرت سے جاتے ہوئے تاجر پر نظر ڈالی اور اپنے آپ سے کہا تمہارا زور مجھ غریب پر تو چل گیا ہے مگر اس خدا پر نہیں چل سکتا جو غیب سے آگاہ ہے لوگوں پر ظلم نہ کرو کہ لوگ تمہیں بد دعا دیں زور تیرا جو چل گیا مجھ پر کیا خدا کو بھی زیر کر دے گا ظلم اتنا نہ کر غریبوں پر آہوں کا شور دھیر کر دے گا لکڑھارے نے اتنا کہا اور خدا سے دعا کی کہ تاجر کو اس کے ظلم کی سزا دے اب سنیے تاجر کا قصہ وہ اپنے گھر پہنچا تو باہری سہن کے گوشے میں ایندھن کا دھیر لگا دیا لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا پیر لالتین سے ٹکرایا لالتین کا گرنا تھا کہ مٹی کا تیل زمین پر پھیل گیا اور آگ لگ گئی لگا دیوارے لگا دیوارے لگا دیوارے لگا دیوارے